لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ حدیث ہے نا کہ ہر رات جب تم سونے چلو تو تکیہ کی نیچے تمہاری وسیعت لکھی ہوئی ہونی چاہیے ہر روز یعنی ڈیلی اس کو اپ ڈیٹ کرو کسی کا کرزہ لیا ہے کسی کو دینا ہے کسی سے کچھ کہنا ہے کوئی فرمائش ہے کوئی وسیعت ہے تو سب لکھے رکھو ایک ڈائری میں تکیہ کی نیچے رکھو ڈیلی اس کو اپ ڈیٹ کرتے رو کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ صبح ہماری نید کھلے گی کی نہیں کھلے گی کتنے لوگ سوئے ہو صبح آنکھ ہی نہیں کھلی سوئے اور چلے گئے بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہماری وشتے میں بھی ایک ساپ کیسے ہوا شام کو سوئے سب سے باتشیت کر کے اور صبح وہ اٹھیں نہیں رہی وشتے سے سب لوگ جا کے دیکھے تو روح نکل چکی تو ایسا ہوتا ہے آدمی سو گیا تو پھر دوبارہ نید کھل جانا اس لئے نید کو آدھی موت کا آگیا ہے نید کو آدھی موت کا آگیا ہے اس لئے جب ہم سوتے ہیں تو کونسے دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم اب اس میں کا اموت ہو اے اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں اللہ ہم اب اس میں کا اموت ہو وہ احیاء تیرے نام پہ مرنا ہے تیرے نام پہ زندہ ہونا اور جب آدمی جھاک جاتا نا تو سمجھ لیجئے کہ آدھی موت میں گیا تو واپس آگیا اس لئے جو دعا سکھ لائی ہے نبی نے وہ کیا سو کر اٹھتے ہیں تو کونسے دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا جبکہ ابھی ہمیں موت دی تھی مطلب آدھی موت تو جب آدمی سوتا اسے کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے لمبا سویا سمجھے مردہ ہے آدھا مارا ہوا ہے اگر نید کھل گئی تو سمجھو پھر سے زندہ ہو گیا ہے ورنہ آدھا گیا ہو تو جو ہم لوگ سوتے ہیں نا جو دعا سونے سے پہلے کی جو دعا ہے پیدار ہونے کے بعد کی جو دعا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تب پتا چلے گیا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آسان ہے آدمی نید میں دوبارہ اٹھ جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آسان چیز نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا انام ہے کہ سونے کے بعد آدمی اٹھ گیا دوبارہ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کی تیار رہنا چاہیے مرنے کے لئے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے بطور خاص جو مریض ہے اسے تو اور زیادہ اس کے لئے تیار رہنا چاہیے آپ کو بگ گیا ballot آپ کو بھی رہنا چاہیے آپ کو ب 싶ے مرنے کے لئے ٹھلی آپ کے لئے آپ کو باشدے